دوستان کیا ہوتا ہے جب پرتوی شوریہ اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہیں اور چاند پوری طرح سے پرتوی کی چھائیاں میں ڈوب جاتا ہے یا پھر چاند پوری طرح سے لال رنگ میں پرورتت ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی حالت میں آپ کبھی چاند کو دیکھیں تو سمجھ دیجئے کہ چاند گرھن کی دیشاں میں ہوئے ہو سکتا ہے دوستان آپ نے چندر گرھن کے بارے میں سنا تو بہت ہوگا لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیوں اور کیسے گھٹیت ہوتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے تو انٹ تک بنے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چندر گرھن کے بارے میں تو دوستان چندر گرھن کے ایک خگولی گھٹنا ہے جو تب ہوتی ہے جب پرتوی شوریہ اور چندر ماں کے بیچ سے گجرتی ہیں جس سے چندر ماں آنسی کروپ سے یا پوری طرح سے پرتوی کی چھائیاں سے ڈک جاتا ہے چندر گرھن کے دورات پرتوی شیدھے شوریہ کے پرکاس کو عورد کر دیتی ہے جو عام طور پر چندر ماں کو پرکاسیت کرتا ہے جس کے پرینام شروع چندر ماں کی اپستیتی کم اور لال رنگ میں پریورتیت ہو جاتی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب پرتوی شوریہ اور چندر ماں کے بیچ میں آ جاتی ہے جس سے چندر ماں پرتوی کی چھائیاں سے ہو کر گجرتا ہے اس پرکریہ میں تین مکھیے کھنگولی پرنڈ سامیل ہوتے ہیں جس میں شوریہ پرتوی اور چندر ماں ہوتے ہیں دوستاؤں چندر گرھن کے دورات شوریہ پرتوی اور چندر ماں کو لگوک پون شرینکھن میں ہونا چاہیے جس سے اس روپ سے پرتوی کو ہنٹرکس میں ایک سیدھی ریکھا بناتے ہوئے سیدھے شوریہ اور چندر ماں کے بیچ اسطیت ہونا چاہیے اور چندر گرھن تین پرکار کے ہوتے ہیں جس میں پول چندر گرھن جیسے پورا چندر گرھن کہا جاتا ہے چیزہ آنسک چندر گرھن اور پینومبرل چندر گرھن کا پرکار تین پندوں کے سرنگشن اور اسطیتی پر نربر کرتا ہے اب اگر بات کی جائے ایک پون چندر گرھن کی تو پون چندر گرھن میں پرتوی شوریہ اور چندر ماں کے ٹھیک بیچ میں اسطیت ہوتی ہیں اور چندر ماں پوری طرح سے پرتوی کی چھایاں میں ڈوب جاتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب شوریہ پرتوی اور چندر ماں پوری طرح سے سرنگکیت ہوتے ہیں اور پرتوی کی چھایاں پوری طرح سے چندر ماں کو ڈگ لیتی ہیں پون چندر گرھن کے دوران چندر ماں پرتوی کے وائیو منڈل کے شوریہ کے پرکاس کو جھکانے اور چندر ماں کو ڈالنے کے قارن لال رنگ کا دکھائی دے سکتا ہے اب اگر بات کی جائے آنسک چندر گرھن کی تو آنسک چندر گرھن سرنگکن سے نہیں ہوتا ہے اور چندر ماں کا کیول ایک حصہ پرتوی کی چھایاں سے ہو کر گجتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب تین پنڈ پوری طرح سے سرنگکیت نہیں ہوتے ہیں اور چندر ماں کیول آنسک روپ سے پرتوی کی چھایاں میں پرویش کرتا ہے پرینام شروع چندر ماں کا ایک باغ پرکاسیت رہتا ہے جبکہ دوسرا باغ چھایاں میں رہتا ہے اب اگر بات کی جائے پینومبرال چندر گرھن کی تو پینومبرال چندر گرھن تب ہوتا ہے جب پرتوی کے پینومبرہ سے گجرتا ہے جو چھایاں کا باہر ہی حصہ ہوتا ہے جہاں سوری کے اول آنسک روپ سے عبرد ہوتا ہے پینومبرال چندر گرھن کے دوران چندر ماں تھوڑا گہرا دیکھائی دیتا ہے لیکن آنسک یا پورن چندر گرھن کے سامان اندھیرے کا انوبہو نہیں کرتا ہے دوستاؤں اب بات کرتے ہیں گرھن کے سمیے کے بارے تو چندر گرھن کیول پورنیما کے دورانی ہو سکتا ہے جب چندر ماں سیدھے آکاس میں سوری کے وبریت ہوتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ چندر گرھن کے لیے آفشک سنیکھن کیول تب ہی ہو سکتا ہے جب چندر ماں اپنے پورن چرن میں ہو اور اگر بات کی جائے چندر گرھن کی اوڈی کی تو اس کی ڈیوریشن الگ الگ ہوتی ہے جس میں اپچھایا چندر گرھن عام طور پر سب سے لمبا ہوتا ہے جبکہ آنسک یا پورن چندر گرھن چھوٹا ہوتا ہے اس کی اوڈی پورتوی کی چھایا کے بیتر چندر ماں کی اسٹیتی اور اس کی گتی پر نربر کرتی ہیں جس پر چندر ماں آکاس میں چلتا ہے یہاں دھیان لکھنا مہتوپورن ہے کہ چندر گرھن نگن آکھوں سے دیکھنے کیلئے شرکشت ہیں اور چھوٹ گرھنوں کے وپریت کسی وشیش اپکرن کی آفشکتہ نہیں ہوتی ہے جب تک چندر ماں گرھن کے دوران چھتیت کے اوپر ہوتا ہے تب تک انہیں پورتوی کی رات کی طرف کہیں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستاؤں پورن چندر گرھن کے دوران چندر ماں گائب نہیں ہوتا ہے لیکن لال رنگ کا ہو جاتا ہے اسے اکثر بلڈ مون کہا جاتا ہے گرھن کے دوران چندر ماں کا لال رنگ سوری کے پرکاس کے پرتوی کے وائیو منڈل سے گجرنے اور اس کے چارہ اور جھکنے کے قارن ہوتا ہے گرھن کے دوران چندر ماں کا لال رنگ دھول اور پردوشن جیسی وائیو منڈلی استیتیوں کے آدار پر بھن ہو سکتا ہے چندر گرھن پرتوی کے راتری پکس میں کہیں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جب تک کی چندر ماں چھتی سے اوپر ہے چندر گرھن کی آورتی الگ الگ ہوتی ہیں لیکن اوستن ہر سال دو سے چار چندر گرھن ہوتے ہیں اور چندر گرھن کی بھویشی وانی بھی کی جا سکتی ہیں اور ان کے سمیے اور درشیتہ کی شٹی گرھنا بھی کی جا سکتی ہیں دوستان ایک کلینر ورس میں ادھکتم پانچ گرھن ہوتے ہیں تثہ کل چندر گرھن کی سب سے لمبی سمباویت اوڈی لگ بھگ ایک گھنٹہ سیتالیس منٹ کی ہیں اور پرتوی سے چندر ماں کی دوری چندر گرھن کی اوڈی کو پرباویت کرتی ہیں جب چندر ماں قریب ہوتا ہے تو گرھن لمبے سمیے تک رہتا ہے تثہ چندر گرھن کے دوران چندر ماں پرتوی کی چھایا کے مادیم سے لگ بھگ ایک کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے چلتا ہے چندر گرھن پوری اتیاز میں ویبین سبیتان دوران دیکھے اور درج کیے گئے ہیں اور پراشین یونینی پرتوی کا پریدی کا انمان لگانے کے لیے چندر گرھن کا اپیوک کرنے میں سکشم تھی دوستوں گرھن سب گریگ سب ایک لپس سے لیا آیا ہے جس کا عرط ہے چھوڑنا یہ اوسا پل ہونا چندر گرھن مولیوان ویگینک ڈیٹا پردان کر سکتا ہے جیسے کی پرتوی کے وائیو منڈل اور اس کی سرنجنہ کا ماب دوستوں چندر ما کی ککسہ شوری کے چارہوں اور پرتوی کی ککسہ کے سمدھ میں جھکی ہوئی ہیں یہی کارن ہے کہ ہر پوری میں کو چندر گرھن نہیں ہوتا ہے اور 21 شدی کا سب سے لمبا آنسک چندر گرھن 26 جون 2010 کو ہوا تھا اور یہ 3 گھنٹے 40 منٹ تک چلا تھا چندر گرھن کیول رات کے دوران نہیں ہو سکتا ہے جب چندر ما کسی ویشیس اتان کے لیے چھتیچی اوپر ہوتا ہے چندر گرھن کے دوران چدر ما کا لالن پرتوی پر جوالامو کی گتی ویدی سے بھی پرباویت ہو سکتا ہے اور اتری امیریکہ کے ادھیکان ششو میں دکھائی دینے والا پورا چندر گرھن 15 مای 2022 کو ہوا تھا چندر گرھن نے دنیا پر کے ویبین سماجہوں میں محتکوں کیوندتیوں اور سانسکرتی محتو کو پریریت کیا ہے دوستوں چندر گرھنوں کے ادھیان سے پیگیانی کو آکاشی گتی شیلتا اور پرتوی چندر ماں اور چھوری کی بچ کی بات چیت کو بہتر ٹرنگ سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے تو دوستوں یہ تھی مون کے بارے میں کچھ ویشیس باتیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو چندر گرھن کے بارے میں یہ باتیں دلچسپ لگی ہوگی تو دوستوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شئے اور کمنٹ جرور کریں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل نولیج گروہ جی کو جرور سبسکرائب کریں خلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ہماری ایک اور آنے والی نئی ویڈیو تب تک کے لیے الودا دوستوں